دس بی بیوں کی کہانی کہتے ہیں کہ یہ ایک موجزہ ہے کہ خواہ کوئی کیسی ہی تکلیف میں ہوں تو نظر کرے کہ میری مشکل آسان ہونے کے بعد دس بی بیوں کی کہانی سنوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ مشکل آسان ہوگی اور حاجت بر آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے دو رکعت نماز حاجت بجا لائیں دو بھائی ایک شہر میں رہتے تھے بڑا بھائی رئیس تھا اور چھوٹا بھائی بہت نادار اور مفلس تھا چھوٹا بھائی اپنی ناداری اور مفلسی کے باعث آجز ہو گیا تھا اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہاں پر ہم کب تک فکر و فاقہ کی مصیبت سہیں اب میں پردیس جاتا ہوں شاید مجھے کہیں نوکری مل جائے اور یہ مصیبت کے دن کر جائیں یہ کہہ کے وہ شخص اپنی زوجہ سے رخصت ہو کر دوسرے دن شہر میں تلاش روزگار کے لیے چلا گیا اور اس کی زوجہ حد سے زیادہ پریشان تھی دل میں کہتی اے پالنے والے تو ہی رازق ہے اب تو میرا شہر بھی چلا گیا ہے اب مجھ کو کون کھانا کو دے گا یہ مومنہ بہت مجبور ہو گئی تو اپنے شہر کے بڑے بھائی کے یہاں گئی اور رو کر کہنے لگی بھائی میں کیا کروں کہاں جاؤں تمہارا بھائی مجھ کو تنہا چھوڑ کر پردیس چلا گیا اب سوائے آپ کی گھر کے کہاں جاؤں آپ کا ہی سہارہ ہے وہ رئیس اپنی بیوی سے کہنے لگا یہ میری بھاوج آئی ہے تم اس سے گھر کا کام کراؤ یہ تمہاری اور تمہارے بچوں کے خدمت کرے گی اس کو جو کچھ اپنے کھانے سے بچے دے دیا کرو غرض یہ کہ مومنہ آفت رسیدہ اس کے یہاں کام کرتی بچوں کی خدمت اور تمام گھر کا کام اسے کرنا پڑتا اس پر بھی رئیس کی بیوی اسے تانہ دیتی اور اپنا جھوٹا کھانا اس غریب کو دیتی یہ وقت کی ماری اسی کو کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتی دن بھر اس کو کام سے فرصت نہ ملتی رات کو یہ اپنی تباہی اور زلت پر خون کے آنسوں روتی اور اسی طرح ایک مدد گزر گئی رات بھر دعا مانگ کر گزارتی اور اپنے شوہر کی واپسی کی رو کر دعائیں مانگتی اس حالت میں یہ مومنہ روتے روتے سو گئی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نکاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرمایا اے مومنہ تو اپنے شوہر کے لئے اس قدر مسترب نہ ہو انشاءاللہ تیرا شوہر صحیح سالم آ کر تجھ سے ملے گا اور فرمایا اے مومنہ تم جمعیرات کے دن سے دس بی بیوں کی کہانی سنو اللہمہ سلی اللہ محمد وعالم محمد پروردگار عالم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اے مریم تم کو خدا نے برگزیدہ کیا اور تمام گناہوں اور برائیوں سے پاک اور صاف رکھا اور سارے جہاں کی عورتوں میں چن لیا ہے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے جناب مریم کا مرتبہ بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے اسلام میں چار عورتیں ایسی گزری جن کی نظری نہیں ملتی ہے ہماری شہزادی حضرت سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرہ علیہ السلام جن کا مرتبہ ان سب بی بیوں سے افضل ہے دوسری حضرت سائرہ تیسری زن فیرون آسیہ بن اسرائیل کے خاندان کی لڑکی تھی ان کے باپ کا نام مراہم تھا اور سارا گھرانہ بنی اسرائیل پر تھا بچپنے سے ان کو خدا پرستی کی تعلیم ملتی تھی ایسی مقدس بی بی کی شادی فیرون جیسے بدزاد سے ہو گئی تھی شاید خدا کو منظور تھا کہ حضرت موسیٰ اور حارون کی پرورش ان کی گود میں ہو نبی اللہ کی پرفرش کافروں کی گود میں نہ ہو شادی سے پہلے فیرون اور انسانوں کی طرح انسان تھا بات میں سلطنت اور خزانوں کی گرمی اور غرور سے اپنے آپ کو خدا ماننے لگا ایک دن کہنے لگا دیکھ رہا ہوں کچھ دن سے عجیب حالت ہے آسیہ نے کہا کہ مجھے سدمہ ہے کہ تو انسان ہو کر خدا ماننے لگا ہے اس پر فیرون نے کہا کیا تو موسیٰ اور حارون کے خدا پر ایمان لیائی ہے آسیہ نے کہا آج چالیس سال ہو گئے فیرون نے کہا تجھے میرا خوف نہیں ہے آسیہ نے کہا مجھے تیرے خوف سے زیادہ خدا کا خوف ہے میں تجھ سے سخت بیزار ہوں یہ سن کر وہ آگ بگولہ ہو گیا آسیہ کو زمین پر چت لٹا کر ہاتھوں اور پیروں میں میخے ٹھکوا دیں دوسری عورت ہوتی تو چیختی چلاتی مگر کافر کی صوبت سے موت کو ترجی دیتی آسیہ تیرے ایمان کا کیا کہنا چوتی عورت حاج رہ جن کو حضرت ابراہیم پہاڑی پر چھوڑائے تھے بچہ سمیت تنہا توقل برخدا راضی بررزا رہی خدا کے سوا کوئی نہ تھا پانی تک نہ تھا بچہ کو چھوڑ کر پانی کی تلاش میں سات مرتبہ پہاڑی پر چڑی اور اتری اور بچہ روتا رہا جب بچے کو خیال آیا تو اتر آئیں جب پیاس کا خیال آتا تو پانی کی تلاش میں چر جاتی آخر خدا نے خود انتظام کیا بچے کی ایڈیاں رگرنے سے چشمائی زمزم جاری کر دیا جس سے دنیا سہراب ہوئی اور شہر آباد ہونا شروع ہو گیا پھر جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو زبا کرنے کیلئے لے جاتے ہیں آپ نے فرمایا ممکن ہے تو شیطان ہو نبی اللہ اپنے بیٹے کو زبا نہیں کر سکتے ایسی پاک بیبیاں تھی جن کی تعریف خدا نے اور خدا کے پیغمبر رونے کی ہے جان جائے عیش و آرام جائے مگر ایمان نہ جائے اب حضرت زینب کنبے کی رونے والی کنبے کی سوگ نشی اسیر کربلا اور حضرت کلسوم بہاتر کی سوگ وار اور حضرت سوگرہ جو مدینے میں اپنے کنبے سے ایسی جدہ ہوئی کہ پھر نہ ملی جدائی کی خبر سن کر تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی حضرت کبرہ اسیر بلہ اپنے پیاروں کی تڑپ تڑپ کر قیت خانے میں رہلت پائی ان کی مسئیبتوں کو مدنظر رکھ کر گریہ ازاری کر کے یہ کہانی پڑھیں اور کردرت کی نظر انعیت کا مشاہدہ کریں وہ کہانی یہ ہے ایک دن وسیع سید المرسلین کی جناب امیر المومنین شفیع روز جزا کو اپنا مہمان کیا لیکن اس دن گھر میں فاقہ تھا آپ تھوڑا سا جو کہیں سے کرز لے آئے اور جناب سیدہ کو دے کر کہا آج تمہارے پدر بزرگوار میرے مہمان ہیں معصومہ نے اس کو پیسا اور اس کی چھے روٹیاں پکائیں رسالت ماب بعد نماز مغرب تشریف لائے اور اپنے نواسوں جناب پنجدرن پاک کی جب حضرت امام حسین کی باری سے حضرت تشریف لے چلے تو دیکھا حضرت فضہ در خانہ پر کھڑی ہیں آپ نے دریافت حرمایا کہ کیا فضہ کچھ کہنا چاہتی ہو تب حضرت فضہ نے کہا کہ لونڈی اس قابل نہیں کہ آپ کو تکلیف دے لیکن میں امیدوار ہوں آپ نے قبول کیا حضرت فضہ نے بسبب ناداری کے کچھ سامان مہینہ کیا حضور بعد فراغت نماز دولت خانہ سیدہ میں تشریف لے آئے سب تعظیم کو اٹھ کھڑے ہوئے حضرت فضہ نے کسی سے ذکر نہ کیا تھا کسی کو علم نہ تھا حضرت علی نے کہا پہلے سے کہہ دیتی تو میں سامان کر دیتا فضہ نے کہا آپ تردد نہ فرمائیں اللہ مسب ازباب ہے حضرت فضہ ایک گوشے میں جا کر سجدہ معبود میں گر گئی اور کہنے لگی قاضی الحاجات استہی دستی اور ناداری میں تو عالم دانہ ہے تیرے حبیب کو ہے تو دیکھتی ہے نعمت جنت بھرا ہوا ہے آپ نے حضرت کے سامنے رکھا آپ نے پنجت ان پاک کو شامل کر کے نوش فرمایا اور فرمایا یہ کہاں سے آیا گو آپ جانتے تھے اور معلوم تھا حضرت جبرائیل راستے میں بتا گئے تھے آپ کو ظاہر کرنا تھا کہ ہمارے گھر کی لونڈیا خدا کو ایسی پیاری اور محبوب ہیں کہ ان کے سوال بھی خدا رد نہیں کرتا آئیمہ تاہرین کی سچی محبت اور اعتقاد سے سب کچھ مل سکتا ہے خدا کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور دس دن تک جان نماز پر بیٹھ کر باوضو اور بالخصوص نیت اور جب تیرا شہر آ کر تجھ سے ملے تو میٹھی روٹی کا ملیرہ بنا کر اس کے دس لڈو بنانا اور اس پر دس بیبیوں کی نظر دینا اس مومنہ نے عرض کی کیا آپ کون ہیں اور آپ کا کیا نام ہے اور ان بیبیوں کے نام کیا ہیں جن کی میں نظر دلواؤں تب جناب سیدہ نے فرمایا میرا نام فاطمہ زہرہ دختر جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور نو بیبیاں یہ ہیں ان کو اچھی طرح یاد رکھنا حضرت سائرہ حضرت حاجرہ حضرت مریم حضرت آسیہ اور میری بیٹیاں یہ ہیں حضرت زینب جناب ام کلسوم جناب فاطمہ صغرہ جناب فاطمہ کبرا جناب سکینہ مسئیبت زدہ آفت رسیدہ جن کو کربلا سے لے کر شام تک سخت مسئیبتیں جھلنی پڑی اور ان بی بیوں نے سبر کیا قید کی مسئیبت سہی تازیہ نے کھائے جو شخص ان کے مسائب کو کرے گا اور دسوے دن اس کی مراد پوری ہوگی جب یہ مومنہ خواب سے بیدار ہوئی تو وہ دن جو مراد کا تھا وہ مومنہ اپنے محلے میں گئی اور کہنے لگی میں نے ایسا خواب دیکھا ہے تم لوگ پاس بیٹھ کر جناب سیدہ بنت رسول خدا کی کہانی سن لیا کرو اس کے محلے کی عورتیں اس کے پاس آ کر جمع ہو جاتی اس مومنہ نے دس بیبیوں کی کہانی کہنا شروع کر دی نو دن گزر گئے کہانی کو جب دسوہ دن آیا تو یہ مومنہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کا شہر بمائے مالو زر کے اس کے دروازے پر آیا اس کے محلے والوں نے آ کر اس کو خبر دی کہ تمہارا شہر آ گیا ہے بہت کچھ مالو زر ساتھ لے کر آیا ہے یہ مومنہ بہت خوش ہوئی اور فورا نہائی پاک پانی لائی کورا کونڈا لاکر گھی چینی آٹا منگوا کر اس نے میتھی روٹی پکائی اس اس نے لڈو بنا کر دس بیبیوں کی نظر دلوائی اپنی سہلیوں کو لے کر گئی انہوں نے بہت اعترام سے وہ نظر کے لڈو لیے اس کے بعد اپنے شوہر کی بہوج کے پاس وہ لڈو لے کر گئی اور کہا میں نے دس بیبیوں کی کہانی سنی تھی میری مغرور اور بچے بھی مر گئے تو اس کے حواز جاتے رہے دونوں میاں بیوی رونے لگے جب کئی وقت گزر گئے تو اس نے کہا یا اللہ اب بھوک سے میرا برا حال ہے کیا کروں گھر میں گہوں کی بھوسی ملی دل میں سوچا اسی کو پکا کر کھالیں جیسے ہی اس نے بھوسی کو چھوا اس میں برابر کی کیڑے نظر آئے اس نے فورا بھوسی کو پھیک دیا جب اس کے شہر نے یہ ماجرہ دیکھا تو کہنی لگا میری بہن کے گھر چلو وہاں روٹی تو ملے گی اور میرا بہنوی مجھے ملازم کرا دیکھا گھر کا تالہ بند کر کے راستے میں چنے کا ہرا کھیت نظر آیا اس کے شہر نے کہا یہاں ٹھہر جاؤ میں ہرے چنے لے کر آتا ہوں اس کو کھا کر پانی پی لیں گے تو راستہ چلنے کی گوت آ جائے گی اس کے شہر نے بہت سے چنے کی تہنیا لا کر اپنی بیوی کے ہاتھ میں دیں جیسے ہی اس عورت کا ہاتھ لگا چنے کی تہنیا سوک کر گھانس بن گئی یہ عورت بہت خبر آئی یہ دونوں اس گھانس کو پھیک کر آگے پڑھے راستے میں بہت ہی ترو تازہ گنے کا کھیت ملا اس عورت کا شہر بھوک اور پیاس سے بیتاب تھا گنے دیکھ کر بے قرار ہو گیا اس نے بہت سے گنے کھیت میں توڑے اور بیوی کو لا کر دیئے اور کہا اب تو مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا گنہ کھالو تاکہ ہم میں ایک وات آ جائے جو ہی اس عورت نے گنوں کو چھوا فورا چری بن گئے یہ بوقت تمام یہ شخص اپنی بہن کے گھر پہنچا اس کی بہن نے پلنگ لا کر بچھا دیا اور یہ دونوں بیٹھ گئے بہن کے گھر والوں نے کھانا کھایا بعد میں اس کی بہن کو یاد آیا اپنے نوکر کو کہنے لگی اگر کچھ کھانا بچا ہوا ہے تو میری بھاوج کو دے آؤ نوکر پتیلیاں پوچ کر جو کچھ تھا ان کو لے کر جا کر دیا یہ لوگ کئی دن کے بھوکے تھے کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے اس نے اپنی بیوی سے کہا اٹھو خدا نے یہ کھانا کئی دن کے بعد دیا ہے کھالیں جیسے ہی اس کی بیوی سڑ گیا ہے یہ دونوں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے اللہ ہم کب تک اس طرح بھوکے رہیں ہماری جان نکلی جاتی ہے اس کی بیوی نے کھانے کو دفن کر دیا اور دونوں بھوکے سو گئے رات جس طرح گزر گئی صبح ہوئی تو شوہر نے بیوی سے کہا کہ یہاں پر ایک بادشاہ میرا دوست ہے چلو اس کے یہاں چلے دیکھو اس مسئیبت کے وقت کے عالم میں وہ ہماری کیا مدد کرتا ہے یہ دونوں بادشاہ کیاں گئے خبردار نے اطلاع دی کہ حضور آپ کے یہاں ایک مرد اور ایک عورت آئے ہیں بہت بری حالت سے ہیں وہ مرد کہتا ہے کہ بادشاہ سے کہو ان سے مل لیں بادشاہ نے ملازم سے دونوں کو اندر بلایا اس کو دیکھ کر پہچان لیا اس کو الہیدہ کمرہ دیا اور کہا تم دونوں غسل کرو اور آرام کرو بادشاہ نے حکم دیا ہمارے مہمانوں کو سات رنگ کا کھانا بھیجو بادشاہ کے حکم کے مطابق سات خوان ان دونوں کے لیے لے آئے اس کا شہر بہت خوش ہوا بیوی سے بولا جلدی اٹھو اللہ نے ہم کو نیمت بھیجی ہے بیوی ہاتھ دھو کر خوان پر آ گئی جس کھانے کو ہاتھ لگاتی سڑ جاتا غرص تمام کھانا سڑ گیا اور کیری نظر آنی لگے اس کا شہر حیران رہ گیا کہ یہ ماجرہ کیا ہے اگر بادشاہ سے ہم شکایت کرتے ہیں تو بادشاہ نراز ہوگا کہ تازہ کھانا بیجا تم ہم کو بدنام کہتے ہو اس کا شہر بہت خبر آیا اور زوجہ سے کہنی لگا اب میں کیا کروں اتنا بہت سا سب کھانا سڑ گیا بادشاہ کہے گا کہ ان لوگوں نے جادو کیا غرص کہ دونوں کھانا لے کر باہر گئے اور زمین میں دفن کر دیا اور نوکرو سے کہا برطن دے جاؤ اس کا شہر بہت حیران تھا الہی ماجرہ کیا ہے یہ عورت بہت خبرائی اور جا کر سہن میں بیٹھ گئی بادشاہ کی لڑکی غسل کرنے کو جا رہی تھی بادشاہ کی بیوی نے کہا میں غسل کروں گی غرص یہ کہ وہ دونوں غسل کرنے جانے لگی اور دونوں نے اپنے اپنے گلی کا چندن ہار اتار کر کھوٹی میں ٹانگ دیے جو ہی کھوٹی میں ٹانگ کوٹی نے دونوں ہار نگل لیے یہ ماجرہ دیکھ کر بادشاہ کی بیوی اور بیٹی سخت متاجب ہوئیں یہ عورت بھی بیٹھی دیکھ رہی تھی گھبرا کر اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہنے لگی اب خدا خیر کرے اس کے شوہر نے پوچھا کیا ہوا تب اس نے چندنہار کا واقعہ سنایا اور کہا کہ جلد یہاں سے چلو کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ اس الزام میں ہم لوگوں کو جیل کر دے یا قتل کرا دے یہ لوگ بغیر اطلاع کیے بادشاہ کے وہاں سے چل دیئے چلتے چلتے دریہ کے کنارے پہنچے اور وہاں جا کر دونوں بیٹھ گئے اس کا شہر بیوی سے کہنے لگا کہ نہیں معلوم ہم سے کیا خطہ ہوئی ہے جو ہم پر ایسا اطاب نازل ہے زوجہ کہنے لگی مجھ سے گناہ ضرور ہوا ہے شہر نے کہا تم سے کیا خطہ ہوئی ہے بیان کرو زوجہ کہنے لگی جب تمہارا بھائی پردیز گیا تھا ملازمت کرنے کے لئے اور اس کا کہیں پتہ نہیں تھا تب تمہاری بہاوج بہت پریشان رہتی تھی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نکاب پوش آئی ہیں اور انہوں نے فرمایا تو دس بی بیویوں کی کہانی سن دسوے دن تمہارا شہر آ جائے گا اور بہت سا مال و ذر لے کر آئے گا تب تمہاری بہاوج نے جو میرات کے دن دس بی بیویوں کی کہانی اور دسوے دن تمہارا بھائی آ گیا تب تمہاری بہاوج نے گسل کیا اور گھی اور گہوں کی روٹیا پکائیں اس کا ملیدہ کر کے دس لڈو بنائے اور دس بی بیویوں کی نظر دلوائی تمہاری بہاوج نے اور سب کو تقسیم کیے اور وہ ایک لڈو میرے حصے کا لے کر آئی میں نے وہ لڈو نہیں لیا میں نے اس سے کہا کہ میں ایسی ایت پتر کی کھانی والی نہیں ہوں تمہاری بہاوج اس لڈو قبر کے کلمات کہے تو جلدی توبہ کر اور معافی مانگ تاکہ ہم کو اس مصیبت سے نجات ملے وہ عورت اس نہر پر گسل کرنے لگی اور توبہ کی اور نماز پڑی اور رو رو کر دعا کی اے بنت محمد اس مصیبت کے عالم میں میری مدد کیجئے اس کا شہر کہنے لگا ہمارے پاس کچھ میسر نہیں ہم کس پر نظر دلوائیں یہ کہہ کر رونے لگا اس نے نہر سے ریت نکال کر دس لڈو ریت کے بنائے اور دس بیبیوں کی نظر اس ریت کے لڈو پر دی یہ اجاز جناب سیدہ زینب و کلسوم اور ام کلسوم کہ وہ لڈو موڈی چور محمد و آل محمد پانچ لڈو شہر نے کھائے اور پانچ لڈو اس شہر کی عورت نے کھائے پانی پیا اور خدا کا شکر ادا کیا شہر نے کہا اب جلد گھر چلو ہماری خطہ ماف ہو گئی ہے اب وہ گھر جا کر کیا دیکھتے ہیں ان کا مکان اصلی حالت پر ہے بچے دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں نوکر اس کے گھر کے کام میں مشغول ہیں غلہ وغیرہ جیسا بھرہ تھا ویسے ہی بھرہ ہوا ہے بچے تلاوت قرآن کر رہے تھے ماں باپ کو بچے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ماں باپ نے جو اپنے بچوں کو زندہ دیکھا بہت خوش ہوئے اور دونوں دروت کے نعرے بلند کر رہے تھے اے میری بیبیوں جس طرح آپ نے اس عورت کے خطہ ماف کی اسی طرح کل مومنوں و مومنات کی خطائیں ماف ہوں اور دلی مرات پوری ہوں اللہ حمد صلی اللہ محمد وعالی محمد موسیقی موسیقی